بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ارفان چودری ایوب اور الویل فلکردو اللہ کے نام سے جو بڑا بہربان نایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کندہ بنیئے اپنی سماس سے اپنے الفاظ سے اپنے عمل سے اپنے کام سے ہر شخص کو اس دنیا میں کندے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کندہ کس لیے چاہیے وہ کندے پر اپنا سر رکھے ایک آنسو بھائے روئے اور رونے کے بعد دبارہ زندگی کے لیے تیار ہو جائے اور آگے چلا جائے وہ ایک کندہ جو ہر پاکستانی کو چاہیے وہ نہیں ملتا ہمارے پاس اتنے رشتے ہوتے ہیں اتنے سوک کولڈ ہوتے ہیں لیکن وہ کندہ نہیں ملتا ہمارے پاس ہمارے جگری دوست ہوتے ہیں ہمارے پاس کہنے کو بہت سے رشتے ہوتے ہیں ہمارے بہت سے اپنے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کندہ نہیں ملتا ہمارے پاس اپنے تیچرز ہوتے ہیں ہمارے پاس اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس اپنے رشتے دار ہوتے ہیں ریلیٹیوز ہوتے ہیں اور کچھ ایسے جگری دوست ہوتے ہیں جسے ہم جگری جگری کہتے ہیں کچھ ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم صرف ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کندہ نہیں ملتا تو اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجائے وہ ایک کندے کی تلاش کرنے کہ وہ کندہ خود بنی ہیں کیونکہ آپ خود کیوں نہیں وہ کندہ بن سکتے جس کی لوگوں کو تلاش ہے کیونکہ آپ وہ خبر ہی نہیں آپ کا چھوٹا سا ملازم چوکی دار ڈرائیور آپ سے جڑا ہر وہ ایک بندہ جس سے آپ تھوڑا سا خلوص توجہ حوصلہ اور چند ایسے جملوں کی وجہ سے اس کا کتنا برڈن کم ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کا اگر کوئی دوست ہے اگر آپ اس کو کوئی اچھی بات بتا دیتے ہیں کوئی اس کی پرشانی میں آپ اس کو کوئی اچھی مصبت پوزیٹیویٹی بتا دیتے ہیں اس کا کتنا برڈن کم ہو جائے گا کیونکہ لوگوں کو خلوص چاہیے محبت چاہیے نہ کہ لوگوں کو آج کل پاکستان میں کیا ہو رہے لوگوں کی طرف تھوڑی سی دیر دیکھیں گھریں وہ تو آپ کو اینٹ مارنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ اس کی جرت کیسے مجھے گھرنے کی اس کی بجائے آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ پیار بانٹیں لوگوں کے ساتھ پیار کریں لوگوں کے دکھ کم کریں اس کی خوشیوں میں شریک ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے دیکھا بہت سے لوگوں میں بڑے مسئلے لے کر اس دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں میں اس کے لوگوں کے پاس بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں لوگ پیک کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میرے مسئلہ سنا جائے میرا حل نکالا جائے لیکن اس کے سننے والا کوئی نہیں ہوتا and next thing میں یہ کہوں ہوں ضروری نہیں آپ نے وہ مسئلہ حل کرنا ہے آپ اس کا مسئلہ سنیے آپ اسے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ اسے ہمیشہ جب بھی دعائیں مانگیں اسے اپنی دعاوں میں شامل رکھیں آپ اس کے لئے best wishes کریں یقین کریے جو آپ اسے ایک حوصلہ دیں گے وہی اس کے مسئلے کا حل ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسے ایسا آئیڈیا دے دیں جسے اس کا مسئلہ ہی حل ہو جائے یقین کریے آج سے آپ وہ کندہ بننا شروع کر دیں اور وہ مزاج اور وہ اپنے اندر ایک لیڈرشپ اپنے اندر لے آئے آپ کے اندر ایک لیڈرشپ ہونے چاہیے آپ کے اندر ایک خواب ہونا چاہیے ایک قوم کو تعمیر کرنے کا خواب ایک دنیا کو بسانے کا خواب نہ کہ ایک غلامی کا خواب نہ کہ ایک ڈر نہ ایک خوف یہ سب کچھ اپنے اندر سے نکال دیجئے اپنے آپ کو مصوت سوچیں پوزیٹیوٹی سوچیں اور معاشرے میں پوزیٹیوٹی پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں آپ کا کندہ بن سکتا ہوں اور ہر ایک کا کندہ بنیے کیونکہ اگر آپ لوگوں کے مسئلے ہر کریں گے تو آپ کے مسئلے خود با خود ہی کم ہو جائیں گے آپ کے مسئلے خود با خود ہی ختم ہو جائیں گے صرف لوگوں کے مسئلے حل کرنے سے صرف لوگوں کے مسئلے سال کرنے ہیں آپ نے ہم نے کندے کی تلاش کم کرنی ہے اس کی بجائے ہم نے کندہ خود بن کے دکھانا ہے دوسروں کو سنانا ہے بتانا ہے کہ تھوڑی سی آسانی دینے سے اس معاشر میں جو نیگٹیوٹی ہے جو ڈپریشن ہے جو اگریسیوٹی ہے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے جو جگہ جگہ ہماری کوئی میں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ سب کچھ کم ہو سکتا ہے آپ کو جگہ جگہ اس طرح کی نیگٹیوٹی نظر آئے گی ہماری پوری قوم ایک دوسرے کو گالیہ دینے پر تلی ہوئی ہیں ایک دوسرے کو اس طرح دیکھتی ہیں جیسے اب اسے کھا جانے کچھا اور وہ ان کا بس نہ چلے جگہ جگہ بم پھوڑ دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو دیکھ رہے نہ دو منٹ ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ دیکھ کیوں رہے ہم اسے مارنے کے لئے دوڑ جائیں گے یہ نہیں کہ اس سے جا کے مسئلہ پوچھیں اس سے جا کے کچھ حل کریں اس سے جا کے مذاکرات کریں اس سے جا کے کوئی اس کی پرشانی کا حل پوچھ لیا جائے وہ اس قدر کیوں پرشان ہے یقین کیجئے یقین کیجئے اگر کوئی شخص برا بنتا ہے نا اسے برا بنانے میں ہمارا ہی ہاتھ ہے اگر آپ کا ایک چھوٹا ملازم ہے نا آپ کے پاس کام کر رہے اسے پیہ اڈوانس میں چھائیے اگر آپ نہیں نہ دیتے وہ چوری کی طرف چلے جائے گا وہ غلط چیزوں کی طرف چلے جائے گا آپ کا جو عزت مقام جو رسپیکٹ ہوگی نا وہ ختم ہو جائے گی آپ کی یہی کہ اگر آپ بس اڈوانس ہیں اسے دے دیں اس کا مسئلہ سال ہو جائے گا اگلی پیہ میں کٹ کر دینا یہ پوزیٹیویٹی ہم نے پھیلانی اپنے مارچنے میں ہم نے پوری قوم خود سے تیار کرنی ہے بنانی ہے ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے جو اباؤ اجداد تھے وہ ایسے ہی نہیں گزر گئے انہیں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہوئے ہم مسلمان ہیں ہم نے بتانا ہے سب کو ہم کوئی ایوے نہیں کوم ہم نے اس دنیا میں اپنی ایمان کی طاقت سے لوگوں کو کر کے دکھانا ہے اپنے عمل سے کر کے دکھانا ہے جو عمل کرتے ہیں عمل عمل میں بہت 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 لوگوں کو نفع پہنچتا ہے لوگ متاثر ہوتے ہیں آپ سے امپریس ہو جاتے ہیں اگین میں یہی کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ کندھا بنیے آپ کو کندھے کی تلاش آپ ختم کر دیں اور لوگوں کو کندھا دیں ایک چھوٹا سا شیر شیر پویٹری سنا دے تم اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیے کیوں نہ یہ دوست پہلے ہی جدا ہو جائیں تو بھی ہیرے سے بن گیا پتر ہم بھی جائیں کیا سے کیا ہو جائیں یار اگر ہم نے ضروری نہیں ہے کہ دوست نے بے وفا بننا ہے اس کے بعد ہی ہم نے جدا ہونے ہیں اگر آپ ایک بندے کے ساتھ صحیح نہیں چل سکتے اس سے پہلے ہی بتا دیں سوری میں نے بہت بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی آپ بیٹھیں ڈسکیشن کریں ہو سکتے آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا ایشیوز ہو جو آپ کو ایشیو ہوئی نہ ہو آپ کو ایشیوز لگ رہے ہوں اس طرح کے ایشیوز بھی ختم کرنے ہم نے ہم نے پیار محبت بانڑھنے ہم نے یہ نہیں کہ جدا ہو جانا ہے ہم نے ساٹ پہ ہو کے بیٹھیں آنا ہے ڈپریشن لے لینا ہے کمرو میں بند ہو جانا ہے نہیں ہم نے تو اس ملکوں کو ملکوں کو فتح کرنے ہم پیدا ہی جہاد کے لیے ہوئے ہیں ہم پیدا ہی اس ملک کو فتح کرنے کے لیے اس ملکونی ساری پوری دنیا کو فتح کرنے کے لئے ہوگے اور انشاءاللہ بیٹا اگر تیرا کوئی نظریہ ہوگا سر اگر آپ کو کوئی نظریہ ہے نا پھر آپ اس دنیا میں لیڈر بنیں گے پھر آگے پیچھے کومیں چلیں گے اور آپ دیکھیں گے جب آپ مریں گے نا مرنے سے پہلے آپ کو اتمنان ہوگا نا مرد بستر پر مرتے ہوئے بستر پر وہ کسی مرد شیر کے بچے کو نہیں ہوتا شیر کا بچہ جو ہوتا وہ جب مرتے تو پوری دنیا کو بتا آگے جاتا ہے میں لیڈر وغیرہ نہیں ہوں میں شیر ہو شیر پتہ چل جاتا ہے ایک دفعہ اسی طرح ہی شیر کے بچوں کی طرح آپ نے لوگوں کو بتانا ہے لوگوں کو کر کے دکھانا ہے لوگوں کی کومیں بنا کر جانا ہے لوگوں کے مسئلے حل کروانے ہیں جو چیز ہوگی کیونکہ اگر انسان ایک ایفرٹ کرتا اللہ تعالی کی ذات اس کا ساتھ دینا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح ہی ہم نے اللہ تعالی کی ذات کو اپنا ساتھی بنانا ہے ہم نے لوگوں کو اپنا ساتھی نہیں بنانا جب ہم اللہ تعالی کی ذات کو اپنا ساتھی بنائیں گے لوگ ہمارے پیچھے چل پڑیں گے لوگ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی دم ہے یہ شیر کا بچہ ہے مثلا بہت چیزیں کرنی ہیں ہو سکتا ہے وقتی طور پر لوگ آپ کی مخالفت کریں لوگ چاہے کہ یہ ابھی کابھی یہاں پر تھم جائے رک جائے یہ آگے نہ جائے کیونکہ اگر یہ آگے چلے گیا تو میری انسلٹ ہو جائے گی اس میں میں کیا کروں گا میری تو کوئی عزت ہی نہیں رہے گی آپ نے ان کی کانوں پر نہیں دھرنے آپ نے ان کی باطوں پر بالکل بھی کان نہیں دھرنے آپ نے ایک اپنا نظریہ بچانا ہے نظریہ لے کے جانا ہے اپنا الگ سے کونسپٹ لینا ہے علامی کی زندگی کو چھوڑنا ہے اور and last thing کہ آپ نے کندہ بننا ہے کندہ بنیئے اپنی سماس سے اپنے الفاظ سے اپنے عمل سے اور اپنے کام سے اللہ حافظ ٹیک کیئر